بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ایک سفر میں ایک بزرگ کے ساتھ تقریباً بیس آدمی کا قافلہ تھا اس میں میں بھی شامل تھا اور ان بزرگ نے ایک بات فرمایا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے اور جب اتنے لوگ ساتھ میں رہیں گے تو خدمت کا بہت موقع ہے تو خدمت ایک دوسرے کی کرنا اس سے خدا مل جائے گا تو ان کے فرمانے کے بعد اس بیس آدمی میں سے دو تین آدمی ایسے دکھائی دیئے جو خدمت کر رہے تھے باقی سولہ سترہ آدمی وہ خدمت لے رہے تھے اور عبادت زیادہ کر رہے تھے تو ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی جس کو میری زبان میں کہتا ہوں میں کہ ایک قافلہ واپس جاو آیا تو کسی صحابی نے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے سب کے کرے سارے صحابہ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سفر میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے فلان صاحب ہیں انہوں نے بہت نیکیاں کمائیا پوچھا کیا کیا تو کہا جہاں قافلہ رکھ جاتا تو یہ نماز کی نیت باند دیتے اور خوب نماز پڑھتے اور دوسرے حضرات لکڑیاں لاتے کھانا بناتے اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو یہ اس میں شامل ہو جاتے اس لئے انہوں نے بہت نمازیں پڑھا تو بہت نیکیاں پایا یہ مفہوم ہے ہماری زبان میں میں ادا کر رہا ہوں تو آپ علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ خدمت والوں کی نیکیاں بڑھ گئی ان کی عبادت کا ثواب بھی ان کو مل گیا اس لئے کہ اگر وہ نہ تیار کرتے یہ سب چیزیں تیاری نہ کرتے تو یہ نماز کیا پڑھتے انہیں خود ہی سب کرنا پڑھتا اس لئے ان کی نماز کا ثواب ان کو سب کو مل گیا اور انہیں صرف نماز کا ملا انہیں خدمت کا بھی ملا اس لئے خدمت ایک ایسی چیز ہے جو کرتا ہے اس کو خدا ملتا ہے اور ساتھ میں کچھ دنوں کے بعد اس کی زندگی ایسے موڑ پر پہنچ جاتی کہ اس کو خدمت کی ضرورت پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ اسے اچھا قادم دے دیتے ہیں ایک مالدار آدمی نے اپنی بیوی کی ایک بات سنایا کہ میرے گھر میں میری اہلیا ناشتے سے فارغ ہو جاتی ہیں تو برطن دھو کر رکھ دیتی ہیں تو میں نے پوچھا کیوں آپ کے کام والی نہیں ہیں کیا تو انہوں نے کہا کام والی ہیں تو ہیں ہمارے ہیں پھر کیوں وہ دھوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری اہلیا کہتی ہیں کہ وہ ہماری خدمت کے لئے آتی ہیں ہم انہیں پیسے دیتے ہیں لیکن ان کی خدمت یہ ہم کر دیں گے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلا اور ہم نے وہ برطن خود دھو دیئے یہ انہی کی خدمت ہوئی کام والی کی کہ وہ اتنا کم دھولیں گی تو اتنی راحت میں رہیں گی تو کچھ تو ہم خدمت کر دیا کریں کام والی کی یعنی سوچیہ انداز کیا ہے مالدار گھرانے کی سورت کا اللہ اچھا رکھے کہ کام والی ہماری خدمت کے لئے آئی ہے ہم بھی تو اس کی کچھ خدمت کر دیں اللہ ہمیں خدمت والا مزاج ہمارا بنائے اور ہمیں موقع کی سوج بوجھ دے کر جس موقع پہ جس کی جیسی خدمت کرنا اللہ کو پسند دے ہمیں کرنے والا بنائے